ناؤسکار بول کے لئے آزاد ہیں تیرے میں ابسار شرما خبر یہ نہیں کہ ہمارے محلہ پہلوانوں نے ہماری پہلوان بیٹیوں نے اپنے میڈلز گنگا میں نہیں بہائے کسان نیتا ناریش ٹکیت وہاں پہنچے انہیں منایا اب سرکار کو پانچ دن کی محلت دی گئی ہے اور پانچ دن تک اگر پہلوانوں کی مانگے نہیں مانگی گئی تو یہ پہلوان اپنے میڈلز گنگا میں پرواہت کر دیں گے نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلابہ آزاد ہیں تیرے خبر یہ نہیں کہ انہیں منحا لیا گیا خبر کیا میں آپ کو بتاتا ہوں خبر ہے موڈی سرکار کی بے شرمی کی خبر ہے گودی میڈیا کی چاٹوکارتا کی خبر یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو دو روپلی ٹرول ہے نا جن کی بھاشا جن کے ہاؤ بھاؤ شرمناک ہوتے ہیں بدتمیزی سے بھرے ہوتے ہیں ان ٹرولز اور گودی میڈیا کی آنکرز کی ہاؤ بھاؤ میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے محلہ پہلوانوں کو لے کر مگر سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ ڈیجیٹل پلاتفورم آئی نیوز کا ویڈیو ہے آپ دیکھئے گا کس طرح سے یہ ججہارو ریپورٹر جو ہے وہ میناکشی لیکھی سے سوال کر رہی ہیں یہ ویڈیو دیکھئے پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں دیکھئے مام رہسلہز بیٹھے ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی currencies resume میڈل بہوانے چلو چلو اپنے میڈل 밤 ہیں پلی isi سنو jungle ہ محلہ سانسد ہو کر آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں میناکشی لیکھی جی آپ بھاگ کیوں رہی ہیں کیا سوال اتنے چوبتے ہیں کہ آپ ایک سیدھا سرل سا جواب نہیں دے سکتے میں نے آپ سے اکثر کہا ہے دوستوں گودی میڈیا مت دیکھئے پترکارتہ اگر کہیں رہ گئی ہے تو صرف ڈیجٹل پلاتفارمز میں سلام ہے آئی نیوز کو سلام ہے اس ججھارو محلہ ریپورٹر کو جو سوال کرتی رہی رکی نہیں اور کھیندری منتری اس طرح سے بھاگتی رہی ہیں کہتی رہی ہیں کانون جو ہے وہ اپنا کام کرے گا ارے چپچاپ کھڑی ہو جاتی ہیں سوالوں کی جواب دیتی ہیں گھبراد کیا ہے سوالوں کا دکت آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گودی میڈیا کی عادت پڑ گئی ہے آپ کو گودی میڈیا کے فلٹوس کی عادت پڑ گئی ہے اس لیے کوئی یورکر دے دے یا کوئی سیدھی لائن این لینٹھ میں کوئی بالنگ کرتے ہوئے سوال کر دے تو آپ لوگ ہل جاتے ہو یہی ہوا میناکشی لیکھی کے ساتھ اور دوسری طرف دوستوں اس محلہ ریپورٹر نے آئی نیوز کی جو مثال پیش کی وہ ابھی ابھی میں نے آپ کو دکھائی دوسری طرف اب میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں ٹائمز ناؤں نو بھارت کی یہاں پر سوال جو محلہ اینکر پوچھ رہی ہیں جو شاید اتفاقا ان کی سمپادک بھی ہیں وہ وپکش کا حوالہ دے کر پوچھ رہی ہیں اور جانتی ہیں سمرتی ایرانی نے جواب کیا دیا کہ ببیتہ پھوگارٹ کے ساتھ میں ملی کیا آپ کو لگتا ہے ببیتہ پھوگارٹ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو غلط کر رہے ہوں گے سنیے سمرتی ایرانی نے کہا کیا پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں ہمارے میڈل وینرز جو محلائیں ہیں وہ پروٹیسٹ میں جنتر منتر پر بیٹھی ہوئی ہیں آج گنگا میں میڈل بہانے گئیں بہائے نہیں لیکن نہ ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا یہ بھی مدہ وپکش اٹھاتی ہے ان پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ناویکہ جی آپ کی اس کارکرم سے پہلے میں کچھ دو تین گھنٹے پہلے ببیتہ پھوگارٹ جی کے ساتھ تھی آپ کو لگتا ہے ببیتہ پھوگارٹ جیسی ایک وشوی وکھیات ریسلر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی جنہوں نے کسی کا شوشن کیا ہو اور وہ بھی ان کے اپنے پریوار کے لوگوں کا شوشن کیا ہو سبرتی ایرانی یہاں پر حوالہ دے رہی ہیں ببیتہ پھوگارٹ کا کہ بھائی ببیتہ پھوگارٹ تو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ کیوں ہوں گی اگر ان کے پریوار کے کسی صدس کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہوگا تو میں آپ کو یاد دلا دوں یہ خبر دیکھیں ببیتہ پھوگارٹ اور ان کے پتہ دونوں بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اسی طرح سے جس یوگیشور دت جو کی اب بھارت کی آنبان شان رہے ہیں مگر وہ بھی بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے لہٰذا یہ تمام جو لوگ ہیں نا وہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتاؤں اور نیتاؤں کی طرح بولتے ہیں تو جب آپ ٹائمز ناؤں میں دیش کی جنتہ کے سامنے غلط بیانی کر رہی ہیں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹ شبد جو ہے وہ اَسنصدی ہوتا ہے یہ کام آپ کرتی ہیں سنصد کے اندر کھڑی ہو کر راحل گاندھی کے بارے میں انرگل جو ہے بھرامک بیان دینا مگر میں جھوٹ نہیں کہوں گا میں غلط بیان ہی کہوں گا تو پہلی بات تو ببیتہ پھوگار جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ بھاچپا کے نیتاؤں ہیں دوسری بات کچھ اور شہروں پر گوھر کیجئے ابھنو بندرا اولمپک میں گول میڈلسٹ نیرہ چوپڑا لاسٹ اولمپک میں گول میڈلسٹ دونوں ہماری مہلا پہلوانوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور سب سے بڑی بات آپ کے سکرینز پر دوستوں یہ ہیں انل کمبلے وہ بولر جس نے ایک اننگز میں ایک اننگز میں دس وکٹ لیے تھے انل کمبلے دوستوں وہ بولر جو بھارت کے اتحاس میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والے گینباز ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ہماری مہلا کھلاڑیوں کے سممان میں ان کے سمرتن میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سمرتی جی سن لیجے گا dismayed to hear about what transpired on the 28th of May with our wrestlers been manhandled anything can be resolved through proper dialogue hoping for a resolution at the earliest یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں انل کمبلے انہوں نے کہا ہے جو ہماری مہلا کھلاڑیوں کے ساتھ 28 ماہ کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہے 28 ماہ کو پولیس نے اس طرح سے ان کے ساتھ نائنصافی کی تھی دوستو ان کے پردرشن کرنے کے حق کو چھین لیا تھا انہیں جنتر منتر سے ہٹا دیا تھا یہ کیا تھا پولیس نے ہماری مہلا پہلوانوں کے ساتھ ہماری پہلوان بیٹیوں کے ساتھ انل کمبلے ان کے ساتھ کھڑے ہیں بتائیے نا آپ ببیتہ پھگاٹ کا ذکر کرتی ہیں انل کمبلے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اسمتی جی بولیے بولیے کیا کہنا ہے آپ کا آپ کا کیا کہنا ہے اب انہیں بندرہ کے بارے میں کیا کہنا ہے نیرہ چوپڑا کے بارے میں یہ تمام لوگ آج ہماری مہلا پہلوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج حقیقت یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کھلنائک کی طرح برطاف کر رہی ہے ویلن کی طرح برطاف کر رہی ہے جو اپنے آپ میں کتنا شوکنگ ہے ان کی گودی میڈیا کی کیا حرکت ہے کچھ دیر بعد بتاؤں گا دوستو مگر سب سے پہلے یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ یہ ہے پہلوانوں کا دنیا بھر کا سنگ انہوں نے موڈی سرکار کو چھتاونی دی ہے صحیح سنا آپ نے چھتاونی دی ہے کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں دوستو اس ریپورٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جس طرح سے 28 مئی کو ان کے ساتھ برطاف ہوا وہ بہت شرمناک تھا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کانونی کاروائی شروع ہو گئی ہے مگر انویسٹیگیشن یعنی جانچ کہیں نہیں جا رہی ہے انہوں نے 28 مئی کی ہٹنا کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ پولیس نے جو ان کے ساتھ کاروائی کی وہ ٹھیک نہیں ہے یہی نہیں موڈی سرکار کچھ اتاوڈی دیتے ہو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارتی ایکشتی سنگ ہے اس کے چناوت جلدی کرائیے کیونکہ اگر آپ نے جلد چناوت نہیں کرائیا 45 دن کے بھیتر تو ہم فیڈیریشن کی مانتہ کو رد کر دیں گے کتنے شرم کی بات ہے دوستوں آزاد بھارت کے اتحاس میں کبھی بھی بھارتی ایکشتی سنگ کو اس شرم سے نہیں گزرنا پڑا ہے شرم آپ کو نہیں آتی یہ سب کہہ رہا ہے یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گی ماننی سمرتی رانی جو جب ہماری محلہ کھیراڑیوں کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے تو خاموش رہتی ان کا موہ ابھی کھلتا ہے جب راحل گاندی پر حملہ بولنا ہو اب میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں دوستوں میں نے کارکرم کی شروعات میں آپ سے کیا کہا کہ گودی میڈیا اور جو دو روپلی ٹرولز ہیں ان کے بھاؤ بھاؤ میں کوئی فرق نہیں ہے میں آپ کو سنوانا چاہوں گا گودی میڈیا کا ایک پترکار جو ہے ہماری جو محلہ کھیلاڑیوں کو تانیے دے رہا ہے کہ صرف میڈلز واپس مت کرو انہوں نے کہا کہ میڈلز سرکار کو واپس کرو گنگا میں مت بھاؤ تمہیں جو نوکریہ دی گئی ہیں وہ بھی واپس کرو جو پیسہ دیا گیا ہے وہ بھی واپس کرو سنیے کیا کہہ رہا ہے پہلی بات ان کھلاڑیوں کو اپنے یہ سارے میڈلز سرکار کو واپس لوٹا دینے چاہیے تو اگر یہ چاہتے تو گنگا ندی میں وسرجت کرنے کی بجائے یہ میڈلز سرکار کو واپس کر سکتے ہیں دوسرا یہ سرکار دوارہ پرسکار کے روپ میں دی گئی سرکاری نوکریوں سے استیفہ دے سکتے ہیں ان نوکریوں سے جو انہیں دیش کے لیے میڈل جیتنے کے بعد اسی سرکار کے ذریعے ملی تھی تیسرا کام وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کھلاڑی چاہیں تو اس پرسکار راشی کو بھی لوٹا کر سرکار کا ورود کر سکتے ہیں جو انہیں میڈل جیتنے پر سرکار سے ملی یہ وہ پترکار ہے جس نے قریب 21 دن تہار جیل میں بتائے تھے کثت طور پر وصولی کرنے کے لیے یہ وہ تصویریں ہیں اس وصولی کی میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے کھلاڑیوں کو میڈل ملا ہے نا وہ ان کی محنت سے ملا ہے ان کے شورس سے ملا ہے ان کو جو میڈل ملا ہے نا وہ جو ہے ان کو جو میڈل ملا ہے نا وہ کہیں سے ان کو جو نوکریہ ملی ہیں وہ اس لیے ملی ہیں کیونکہ انہی کھلاڑیوں کے میڈل ملنے کو لے کر موڈی سرکار جو ہے اس پر راجنیتی کھیلتی ہے مثلا پردھان منتری کس طرح سے مل رہے تھے ہمارے کھلاڑیوں سے جب وہ میڈل لے کر آئے تھے تو انہی تصویروں کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی ووٹس حاصل کرتی ہے آپ جیسے گودی میڈیا کے جو پترکار ہیں وہ لوگ واوائی ان کھلاڑیوں کی کم کس کی کرتے ہیں موڈی سرکار کی زیادہ کرتے ہیں تو انہوں نے سو کروڑ کی وصولی کے ذریعے یہ نوکری نہیں حاصل کی تھی یہ پترکار یہ چاہتے ہیں دوستو کہ ہمارے محلہ پہلوان جو ہیں وہ بھوکو مر جائیں کیونکہ دیکھیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ نوکری جو ہیں وہ واپس کرتے ہیں جو پیسہ ملائے وہ واپس کرتے ہیں تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب صاف ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ان کا دانہ تک نہ آئے یہ لوگ اس قدر نتمستق ہے صرف بی جے پی کی پرتی نہیں ان کے دو روپلی ٹرولز کے پرتی کیونکہ ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا تھا جو میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ اس دو روپلی ٹرول کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اسے یہاں نیوز کلک میں دکھایا جائے وہ ہو بہو یہی باتیں کر رہا تھا جو آج تک کا یہ پترکار کہہ رہا تھا شرم تم کو مگر آتی نہیں موڈی سرکار نے اہنکار کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا دوستوں جو اپنے آپ میں بہت شاکنگ ہے مجھے امید ہے کہ وقت رہتے یہ سرکار چھتے گی سمجھے گی ان کو سدبدھی میں لے گی ورنہ کھیل کو سپوٹس کو آپ نے کتنا بدنام کیا ہے آپ نے کس حشر پر لا دیا ہے اتحاس اور وقت آپ کو معاف نہیں کرے گا اب اسار شرمہ کو دیجی اجازت نمسکار سپوٹس